بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹی پلیس آفیسر کیپٹن ریٹائر محمد علی زاکر چیمبر آف کامٹس کا دورہ آر پیو ڈاکٹر محمد عابد خان اور سی پیو فیصل آباد نے چیمبر آف کامٹس کے ممبرانس سے ملاقات کی اور مسائل سنیں پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں باسٹھ ہزار ساسسو گیارہ امننسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار سانسو ننانمے کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ چھالیس ہزار دو سو نواسی کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹوائف امنن کی خلاف ورزی پر چار ہزار دو سو الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمنوں کی مدد سے تین سو انتالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن تھی فرض کی راہ میں جامع شہادت نوش کرنے والے ایڈی جی خان پولیس کے اہلکار جلیل حیدر کو سلام عقیدت یوم شہادت پر پنجاب پولیس کے دستے کی سلامی پھولوں کی چادت چڑھائی اور فاتح خانے کی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سید علی ناصر عزوی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کو سینٹر فار پبلک سیفٹی تعمیراتی کاموں پر بریفنگ آئی جی پنجاب نے تھانے کی ذریعتمیر بلڈنگ کی کاموں کا جائزہ لیا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سید علی ناصر عزوی نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر تعمیراتی کاموں کا خود جائزہ لے رہا ہوں تھانے کی تعمیر مکررہ مدت میں ہر صورت مکمل کر لی جائے گی اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز سید علی ناصر ایس پی سیٹی اے ایس پی گل برگ اور دیگر متلکہ افسران موقع پر موجود تھے ڈی آئی جی اورگنائز کرائیم یونٹ امران کشور کی ٹاؤنشپ آمد تمام افسران اور سٹاف نے پھولوں کے گلدستے سے استقبال کیا ڈی آئی جی اورگنائز کرائیم یونٹ نے محنت اور جل جمعی سے کام کرنے کی ہدایت کی ڈی آئی جی اورگنائز کرائیم یونٹ امران کشور نے کہا کہ شہنوں کی جانمال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے ادھر سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر محمد علی زیاد کا چیمبر آف کامرز کا وزیٹ آر پیو ڈاکٹر محمد عابد خان اور سی پیو فیصلہ باد نے چیمبر آف کامرز کے محمران سے مرسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی آر پیو ڈاکٹر محمد عابد خان اور سی پیو فیصلہ باد کا کہنا ہے کہ تاجران کو جو تحفظات درپیش ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں صدر چیمبر آف کامرز ڈاکٹر خورم تارک نے پولیس کی کاوشوں کو سرہتے ہوئے کہا کہ پولیس کم وسائل کے باوجود فیصلہ باد نے امنومان کے قیام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ہم سٹی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مسائل سنے جرائم کے خاتمے کے لیے ہم سٹی پولیس کے شانہ بشانہ ہیں محکمہ محسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموع طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 119 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 112 پنجاب یونیورسٹی 102 اور سیف سٹیز آثورٹی میں 120 ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف بر دیں صاف ماحول محفوظ لاہو نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتتا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپٹیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی